پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں جو ظلم و ستم اس پہ جاری ہے جہاں ہم جاتے ہیں جہاں ہمارے دس ورکرز اکٹھے ہوتے ہیں ان پہ پرچے دے دیے جاتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اٹھا لیے جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنا یا اتجاج کرنا ہر جماعت کا حق ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم کسی جلسے کی اجازت لیتے ہیں تو ڈیپٹی کمیشنر جو متلکہ ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے ڈسٹرک کا پہلے تو ہیلے بہانے کرتا ہے کہ میں یہاں سے دوڑ رہا ہوں جا رہا ہوں پھر ہائی کورٹ میں میں آنا پڑتا ہے اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری ضرورت بن چکی ہے کہ ہم پارلیمنٹری پارٹی اور جتنی بھی ہماری عوام رابطہ مہم میں ہماری پارٹی ہے جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ہم تحریک کی طرف جائیں کیونکہ انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے خان صاحب پہ جتنے بوگس فیارز ہیں میں نے کل بھی یہ عرض کی ہے کہ خان صاحب کو یہ جو کہتے ہیں کہ قیدیوں نے اپیل کر دیا کہ ہمیں بھی خان صاحب کی سہولیات دی جائیں ایکس پرائم منسٹر کے جو پریولیجن پاکس ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی خان صاحب کو نہیں مل رہا ہم یہ خان صاحب اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے لیکن ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر ہو کیا رہا ہے ابھی چار دن پہلے صرف ان کو روم کولر دیا گیا ہے اتنی گرمی میں آفٹرال وہ سنگل لوجس پارٹی کے سربراہ ہیں اور اس کے بعد ایکس پرائم منسٹر ہیں اور تین کروڑ ووٹ لے چکے ہیں ہم دو کروڑا سیلاک ہم نے ووٹ لیا ہے پاکستان سے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی وہ پارٹی ہیں تو کیا خیال ہے کہ عمران خان یہ جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا کہ عمران خان ان سے بریک ہو جائیں گے وہ ڈھٹے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ خان صاحب کو ادھر کوئی سہولیات مل رہی ہے خان صاحب کو ان کا حق بھی نہیں مل رہا جیل میں جو ان کا حق بنتا ہے اس کے بعد جو ایف آئی اے کے نوٹس ہوئے ہیں ہمارے لیڈرز کو سینٹرل لیڈرز کو ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں فلور آف دا ہاؤس پہ آج کے ان کے سپیکر ایاز سادے نواز شریف آصف خاجہ آصف خاجہ ساد رفیق یہ لوگ جتنے بھی ہیں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اداروں کے خلاف بات کی ہے ایک جیل میں بیٹھا ہوا شریف ہے کہ انہوں نے نوٹسز جاری کر دی ہیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ یہ کیسے آپریٹ ہوئے اگر یہ سلسلہ انہوں نے کرنے ہی ہیں تو ان کا ریکارڈ بھی پڑھا ہے آپ چیک کریں جا کے دیکھیں یہ اس طرح جو ہیڈ ہنٹنگ ہے اس طرح ان کے اپنے گلے میں پڑ جائے ہم کٹیگورکرین کو بتا رہے ہیں کہ ہم اتجاج کے لیے نکلیں گے ہم سب سے پہلا اتجاج اس آئی جی پنجاب کے سامنے کریں گے جس نے ہمارے ورکرز پہ آئے روز ناجائز ایف آئی آرز دے رہے ہیں ہمارا جو ورکر نکلتا ہے پنجاب پورے میں اور میں تمام ڈی پیوز کو بھی یہ کہہ رہا ہوں آر پیوز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ناجائز آئی جی کے ناجائز حکم نہ مانے میں ناجائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی جی نگران گورنمنٹ کا تھا اور آج دن تک یہ بیٹھا ہے اور صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ آئی جی آہ وہ کر رہا ہے کہ اس کے ورکرز کو ان کو یہ ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں دوسرا کل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کلامیہ جاری ہوا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے جو آپ کے ریٹائر جنجز ہیں ٹریبونل کے لیے اس کے لیگل جو وہ آپ کو اب عزیز سلمان صاحب بتائیں گے میں اس کا پولیٹیکل بتاتا ہوں آپ کو کہ پولیٹیکل اس کا کیا اثر ہے واقعی وقت کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر ریٹائر جنجز آپ کے کیس سنیں گے تو فارم فورٹی سیون والی گورنمنٹ آپ کی بچے گی جو پنجاب اور مرکز میں ہیں اگر آپ حاضر سروس جنجز کو کیسز دیں گے تو وہ دیفنیٹلی اس وقت عزلیہ کھڑی ہو رہی ہے تو وہ ایسے فیصلے نہیں کریں گے آپ کی دونوں حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی جانی آپ ہر چیز کو اپنی مرضی کی طرف ڈال رہے ہیں اور ہر چیز کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کس ملک کو آپ ختم کر رہے ہیں دیکھیں فارم فورٹی سیون کی یہ گورنمنٹ ہے اور اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ کھڑی ہے عدالتی فیصلوں پہ اور عدالتی فیصلوں میں جب آپ ریٹائر جنجز کو لے کے آئیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ریٹائر جنجز صحیح فیصلے دے سکے گے میں کٹیگوریکل ہی کہہ رہا ہوں کہ بلکل نہیں دے سکے گے اور ہمیں اس پہ بھرپور اتراز ہے ہم اس پہ اتراز کرتے ہیں کہ ریٹائر جنجز کو الیکشن ٹریبونل کے کیسز میں نہ لائے جائے اس کے بعد کیبنٹ کا فیصلہ ہوا کیبنٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے اگر پہلے بھی کوئی کات دفعہ فیصلہ ہوا ہے تو انہی کی دور حکومت میں ہوا ہے کہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کو انہوں نے پن پوائنٹ کر کے اس کے نام پہ انہوں نے کیبنٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پہ آپ ایف آئی آرز دیں کوئی ایک انہوں نے ادھر سے بندہ بھی نکال لیا ہے کوئی صافی ہے کوئی اب آئی ٹنگ کہ پتہ نہیں کون ہے وہ اس کو انہوں رہے ہیں اپلیکیشن بھی دلوا دیئے یعنی اتنا بڑا ظلم کہ آپ ایک شخص کو کیبنٹ کے فیصلوں میں پابند کر رہے ہیں یعنی آپ کی سوک اور کیبنٹ آپ کے پاس حمد تو ہے نہیں کہ آپ کسی سپاہی کو بھی آہ چینج کر سکے اپنی مرضی سے آپ خود دیکھ لیں آپ نے جو جو چینجز کی ہیں آپ کے موہ پہ اپنی مرضی سے بھی لگی ہیں